عراق اور پاکستان کے بعد پاکستان خودکوش حملوں کے زد میں رہنے والا تیسا ملک ہے اور اس سلسلے کو روکنے کے لیے پاکستان کے علماء کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں اسلامباد سے بندورٹ کی نمائندے تاریخ محمود اپنی اس ریپورٹ میں پاکستان کے مقتدر علماء اکرام نے خودکوش حملوں کے خلاف اسلام ہونے کے بارے میں رائے امہ کو ہموار کرنے کا سلسلہ شروع کیا لیکن یہ سلسلہ ایک فتوے اور چند اجتماعات سے آگے نہیں بڑھ سکا علماء کو اٹھنا چاہیے واضح طور پر اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور سچائی کے لیے اگر کو قربانی دینی پڑے تو انہیں دینی چاہیے علماء اگر شروعی میں مضبوط روئی اختیار کرتے تو یہ مسئلہ اس طرح پیدا ہی نہ ہوتا دوسری طرف سعودی عرب علماء سمیت معاشرے کے دیگر طبقات کی مرض سے خودکوش حملوں کے خلاف کامیاب حکمت عملی پر عمل پہ رہا ہے دانشوروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک فنوانا دانشوروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے دہشت گردی اور خودکوش حملوں کے خلاف قومی سطح پر تحریک شروع کرنی کی ضرورت ہے پاکستان میں دہشت گردی اور خودکوش حملوں کو روکنے کے لیے علماء اکرام اور سیاسردانوں کے ساتھ ساتھ اس ملک کے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بسورت دیگر کوئی نہیں جانتا کہ اگلا دماغہ کب اور کہاں ہوگا اور اس کا نشانہ کون بنے گا تارک محمود اے آر وائی ون ورلڈ اسلام آباد